بسم اللہ امنی شیطار و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کرنے لیسی میں ایک طبعہ پھر خوش شام دی آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے بارے میں چونکہ الیکشن کا دور دورہ بڑی امپارٹن جماعت ہے تو سب سے پہلے اس کی ایک مختصر سی تاریخ اس کے رہنماء پھر ان کی سیاسی جدوجہ سیاسی خدمات ان کی ملی خدمات اور جو سماجی خدمات ہیں ان کے اوپر بات ہوگی تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ جو بنیادی طور پر پاکستان کی جو جمعیت علماء اسلام ہے یہ جمعیت علماء ہند کا مطلب ایک سلسلہ ہے جس کے پرانے رہنماء سوائے اللہ ما شبیر احمد عثمانی کے جتنے بھی علماء دیوباند ہوتے تھے وہ اگرچہ وہ فریڈم فائٹر رہے انگریزوں کے خلاف ان کی بڑی جدوجہد ہے لیکن وہ کانگرس کے اتادی تھی وہ جمعیت علماء ہند سے تھے سوائے ایک ان کے بڑے رہنماء تھی اللہ ما شبیر احمد عثمانی جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لے لکی ہے تفسیر عثمانی تو ان کے جو سب سے بڑے انہوں نے جو لیڈران ہیں پہلے میں ان کی بات کر لوں جو ان کے اس مکتب فکر سے جو ہے ان کے جائیس سیاسی جماعت سے تو اس میں جو ہے مولانا محمود الہسن مولانا حسین احمد مدنی یہ دو بڑے نام جو ہیں وہ جمعیت علماء ہند کے تھے پھر مولانا مفتی محمود تھے غلام غانسل حضار بھی تھے تو یہ بڑے لیڈر تھے جو اس سبانے کے تھے تو اس کے علاوہ بھی کوئی ہوں گے شاید میں جن کا نام میں نہ لے سکوں چونکہ آگے ہماری اپنے پاکستان کے حوالے سے لمبی فرست ہے تو پاکستان بننے کے بعد جو ہے دلو جان سے اس چونکہ اگرچہ یہ مخالف پاکستان مخالف تھی یہ جماعت لیکن انہوں نے دلو جان سے پاکستان کو قبول کیا پاکستان کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بربور طریقے سے حصہ لیا اور اب ہم ان کے کچھ لیڈرز کی بات کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے تو یہاں نے جب یہاں پہ جو ہے اس کے جو سب سے پرامیننٹ لیڈرز پہلے تھے وہ تھے دونوی جو پاکستان ایسٹ اور ویسٹ میں وہ تھے مولانا مفتی محمون تھے اس کے علاوہ ایک مولانا سمیل اک صاحب کے والد تھے مولانا عبدالاک تھے مولانا غلام غنسلہ داروی تھے اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں جناب مولانا سراجل اک تھے مولانا عبداللہ انور تھے مولانا صدرش شہید تھے مولانا عبدالاکین تھے یہ ستر کے الیکشن کے امینے بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں جو مولانا عبداللہ درخواستی تھے اور بے اشمار لوگ تھے ان کے جو بڑے قدعور لوگ انہوں نے پیدا کی اور بڑے کریکٹر والے لوگ تھے تو جمعیت علماء اسلام جو ہے مولانا مفتی محمون کی قیادت میں انہوں نے جمہوریت کے لیے بہرپور جدوجیت کی خاص کر انہوں نے جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ جمہوریت کی بہلی کے لیے جدوجیت کی پھر اس کے بعد سیونٹیز میں جب مولانا صاحب کی جو اپوزیشن تھی اس میں قائدے بے اختلاف بھی تھے مولانا مفتی محمون تھے اور اس کے علاوہ وہ جو ایک نیشنل ایک یہاں پہ تھا ڈیموکریٹک فرنٹ متعیدہ جمہوری مان متعیدہ جمہوری مان یونائٹی ڈیموکریٹک فرنٹ یو ڈی ایف اس کے بھی صدر رہے پھر سیونٹیز سیونٹ میں جب پی ای نے بنا پاکستان نیشنل ایلائنز تو اس کے بھی صدر جو ہے نہیں ڈیموکریٹک فرنٹ کے تو وہ ڈیموکریٹک فرنٹ جو تھا یو ڈی ایف کے صدر وہ نہیں تھے وہ پیرب گالہ تھے ایک بڑا اطاعت جب ساری جماعتوں کا سیونٹی سیونٹ میں بنا تو پاکستان نیشنل ایلائنز پی ای نے کے نام سے اس کے پریزیڈنٹ جو ہے یہ مولانا مفتی محمون تھے اور اس میں جو ہے بڑے قدابر لوگ تھے مولانا شاہ ایمن نورانی تھے اس کے علاوہ با میند فیل محمون تھے ریٹائر ایر مارشل اسغر خان تھے نوامزادہ نصر اللہ خان تھے تو ان سب بڑے لوگوں کے اٹھے ہوئے جو ہے پریزیڈنٹ ان کو بنایا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ زیوالاک نے جب مارشلہ لگایا اور نوے دن کے بعد الیکشن قرآن سے منکر ہو گیا تو پھر مولانا مفتی محمون جو ہے وہ ایم آر ڈی کا جو ہے جمعید علماء اسلام ایم آر ڈی کا حصہ بنی اور کافی جو ہے انہوں نے جہد و جہد کی بلکہ ایک دفعہ تو اینسی ہوا زیوالاک کے زمانے میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ جا رہے تھے آج کے لیے آج کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت ایک ہی انٹرنیشنل ائر پورٹ ہوتا تھا کراچی میں تو اس وقت احرام یہاں سے باندھ دیتے انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا تو انہوں نے روکا گیا ان کا ایک لیسٹ میں نام تھا یا کیا تھا وہ سمیت جو ہے اس وقت مہتر جمعہ کی جو ستر کلیفٹن میں وہ رہتی تھی وہ ان کے جار چلے گئے تھے اور اور پھر جو ہے اس وقت پریشر پڑا تو پھر انہوں نے جانے لیا گیا تھا تو یہ پھر وہ جو ہے زیولہ کی بھرپور مخالفت کی انہوں نے اس کے ریفرینڈم کی مخالفت کی اور انیس سو پچاسی کے الیکشن جو ہیں انہوں نے بھی بائیکارٹ کیا تھا یہ جو ہے جمعید علماء اسلام نے اٹھاسی کے بعد آنوارڈ کسی الیکشن کا انہوں نے بائیکارٹ نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جو تنظیم ہے اس کو تھوڑا محدود بلوچستان اور کے پی کے تک رکھا ہوا تھا اب جو ہے کچھ سالوں سے ہم دس بہت سالوں سے دیکھنا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے پاپولاریٹی بڑھ رہی ہے وہاں ان کے لوگ ہیں پنجاب میں ابھی تک جو ہے اس طرح کی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ان کی خدمات ہیں یہ تو آگئی سیاسی لحاظ سے انہوں نے پھر مشرف کے ساتھ جو ہے جو ہے وہ پہلے تو یہ جو ان کی جو جمعید علماء اسلام کا ایک جو خاص جو طرح امتیاد رہا ہے کہ وہ اتنے ایکسٹریمیسٹ نہیں تھے انہوں نے جو ہے یہ جو عورت کی حکمرانی جیسے آج عورتوں کو جو ہے طالبان باہر بھی نکلنے دیتے ہیں یہ انہی کے شاہدگیت ہیں کوئی جو ہے مولانا سمی اللہ کا ہے مولانا عبداللہ کا ہے کوئی شاید ان کے مہن جا آج کل حضر رحمان صاحب گئے ہیں ان کی بڑی رسپیکٹ کی ہیں انہوں نے گو کہ آفیشلی جو ہے وہ نہیں گئے لیکن کسی آفیشل مشن پہ گئے ہوئے ہیں بڑا ان کا انفروینس ہے تو نائنٹیز میں جو ہے وہ جب ایٹی ایٹ کے الیکشن ہوئے تو مولانا فضل بل بہت سارے لوگوں نے یہ فتوے دی انہوں نے سرکاری علمانے کے جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ پرائیم نسٹر نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد جو ہے پانچویں دفعہ جو ہے بڑے مسلمان ملک میں اسی نو واجت جو ہے پانچویں دفعہ بن رہی ہیں لیکن اس میں جو ہے اچھا خاصا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اپنے آپ کو اجتادی صورت میں یہ لے کے آئے ہیں انہوں نے سیاست بھی کی ہے اچھا ان کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے سماجی خدمات والا لیکن سیاسی ابھی ان کی بات ہم بات جاری کرتے ہیں چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایم آر ڈی بنی ہے اے آر ڈی بنی اس کا حصہ رہے مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ ہی بڑی جدوجے کی انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے جب ایم آر ڈی کے بعد سے جو ہے وہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی اور یہ دور ہو گئے لیکن جب مشرف کا زمانہ آیا تو اس وقت جو ہے ایم ایم ای بنی ایم ای کے جو سیکٹی جنرل تھے وہ شاید پریزیڈنٹ و اللہ مشای مندوران نے تھے بڑی مین کمپوننٹ پارٹیاں تھے جماعت اسلامی اور یہ تو مشرف صاحب کے دو ادا دو کے الیکشن میں انہوں نے جو ہے صبح سہراد میں ان کی حکومت بنی اور اچھا ڈیلیور کیا اس میں اکرم دورانی ان کے جو ہے وہ وزیراعلا تھے اچھا یہاں میں یہ بتاؤں کہ یہ بلکل ہی نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ یہ بلکل ہی مولوی ہوتے ہیں اکرم دورانی صاحب جو ہے وہ عام یونیورسٹی کے گریجوئٹ تھے اور وہ ٹھیک رہا ان کا سلسلہ جو ہے عام دوسرے صوبوں کی نسبت بہتر رہا پھر اس کے بعد جو ہے وہ دو آزار آٹھ کے جو الیکشن ہوئے ساتھ آٹھ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی انہوں نے اچھا پر فارم کیا لیکن اس طرح کا نہ کر سکے تیرہ میں اٹھارہ میں بھی جو ہے انہوں نے یہ سیٹیں گلوچستان اور کے پی کے جن کے مہن بیسیج ہیں اور بڑی سائزیبل جو ہے ووٹنگ سٹینٹ رہی ہے اچھا اس کے ساتھ جو ہے وہ جب بھی حکومت میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں مولانا فضل رحمان اور جمعیت علماء اسلام ایک بڑی امپارٹن بڑی پرامیننٹ اور بڑی جاندار جماعت صبر کی جاتی ہے اور بڑی ان کی سے ہوتی ہے حکومت میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ بہت سارے جو ہے الیزامات مولانا بھے بھی لگے ان کے ساتھیوں پہ بھی لگے کرپشن کے بھی الیزامات لگتے ہیں ظاہر ہے کہ ان جب کوٹ میں کہیں کوئی چیز ثابت نہ ہو تو کہتے ہیں کہ انوسنٹ انتیل پروون گلٹی تو وہ جو ہے الیزامات بارہ لگے ان کے ساتھیوں پہ لیکن انہوں نے اچھا ایک جو ہے وہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ رکھا اور جب بھی کوئی امپارٹن حکومی مسئلہ ہوتا ہے ان میں ان کی ایک رائے ہوتی ہیں مثال کے طور پر وہ فاتا کو مرج کرنے کے حاک میں نہیں گئی ان کی رائے تھی اب آج کل جو ہے کسی سلسلے میں وہ افغانستان گئے ہوئے ہیں پھر کشمیر کمیٹی کی وہ سربراہ رہے ہیں ایک نام جو میں بھول گیا ہوں وہ مولانا ان کے ساتھیوں میں سے تھی کہ آزاد کشمیر چپٹر کے تھے تو وہ مولانا یوسف خان صاحب تھے وہ آزاد کشمیرہ سمدھی کے میمبر بھی رہے ہیں اور بہت بڑا مدرسہ وہ چلا رہے ہیں ان کے بیٹے اب چلا رہے ہیں مولانا سعید یوسف تو یہ تو اوورال ایک کہا کہ امیت علماء اسلام ایک علماء کی جماعت ہے دیوبان مکتب فکر کی ہے لیکن ان کے ساتھ دریل بھی مکتب فکر کے عام لوگ بھی ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سارے دارالعلوم دیوبان کے ہی فارغل تحصیل ہوں تو جو مین بات تھی کہ جو تحریک خلافت میں بھی سلیہ علماء دیوبان نے جمعیت علماء ہند نے اور ان کے دو مشہور جو بہت مکبور رہنوا مولانا محمود الہسن مولانا محمود الہسن اور جنہیں جو ہے وہ مجدد ہند بھی کہا جاتا ہے وہ اور حسین مندنی جو ہے یہ مالٹا میں جو ہے کالا پانی نہیں دے جئے گئے تھے یہ ان کی خدمات تھی اور اس میں پھر یہاں کی تو یہ بات ہے انڈیا میں بھی جو ہے مدرسہ دیوبان جو ہے وہ چونکہ یہ اکھنڈ بھارت کی بنیادی فلسوی ہے اکھنڈ بھارت کی ہے وہ پاکستان کے جنریشن لے بھی اب بھی وہاں جلاتے ہیں تو لیکن انڈیا میں بھی جو ہے وہ ایک اچھے رسپیکٹیبل طریقے سے جو ہے وہ عید دین اجماعت انہیں دیکھا جاتا ہے اچھا آخری بات جو ہے اب یہ ہے کہ ان کی تنظیم سازی کیا صورتحال ہے اور ان کی سماجی اور ملی خدمات کے ہیں تنظیم سازی ان کے امیر جو ہے وہ ہوتے ہیں پہلے ان کے امیر کافی عرصے تک جو ہے وہ مولانا ایجمال خان رہے مفتی محمون صاحب سیکرٹری جنرل ہوتے تھے وہ فضل الرحمان بھی سیکرٹری جنرل اب شاید ان کے جو ہے وہ اختیارات ان نے امیر کو دے دی ہیں ان کی ایک مجلس سے شورہ ہیں اس کی نامینیشن ہوتی ہے لیکن الیکشن جو ہیں بہرحال یہ کرواتے ہیں جو ان کا ایک اتنا طریقہ کار ہے تو جو ان کی مین سٹینٹھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اب ان کی سماجی خدمات کی طرف آتے ہیں اور وہ ساتھ میں سیاسی بات بھی ہوئی ان کی جو ہیں دیوبن بکت میں فکر کے میرا حلنی نوی اپ چونمیں پرسن جو مدرسے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جا جے یو آئی کے ماننے والے ہیں یا ان کے سیاسی لحاظ سے ان کے ساتھ اتحادی ہوتے ہیں ان کی کیا ہی سنی پہ جو ہے وہ مانتے ہیں ساری چیزیں تو ایک تو طالبان کی بڑی کسرت جو ہے وہ ان کے طلبہ میں شامل ہیں ان کے اوپر ان کا بڑا انفلوئنس ہے لیکن اس سے جو بڑی بات یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ جماعت اور اس کے جو محبستہ لوگ ہیں وہ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں مساجد چلا رہے ہیں اور ان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ نادار اور غریب بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بڑی سکس سٹوریز ہیں بڑے بڑے جید علماء انہوں نے پیدا کیے سیاسی لیدر پیدا کیے تو اس زمانے میں جب کہ تعلیم انتائی جو مہنگی ہو چکی ہے فری جو ہے وہ آزاروں اور لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ کرنا کفالت کرنا اور تعلیم دینا کوئی آسان قوم نہیں ہے اس کا کریڈٹ بارحال سب سے بڑا نیٹ ورک ہے مندرسوں کا ان کا جو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور قوم جو یہ کر رہے ہیں جو اب کچھ عرصے سے انہوں نے شروع کیا کہ یہ سماجی قوموں میں بھی جو ہے یہ اپنے طور جو ہے اپنی کوئی جو ہے وہ کر کے جو ان کا کوئی سسٹم ہے ڈونیشن سے یا کوئی بہت المال کا سسٹم ہے تو چھوٹے چھوٹے پیمانوں پہ یہ مثلا پانی کے جو ہے چھوٹی روڈیں بنانے کے اور اس طرح کی جو عوامی مسائلیں ان کے اوپر بھی انہوں نے قوم شروع کر دیا جیسے کہ جماعت اسلامی والے کرتے ہیں اچھا ان کے جو مدرسے ہیں مدرسوں کا ایک فاقل مدارس ہے ملتان میں اس کا ایک باقایدہ ہے ایک سسٹم ہے آج سے بیس سال یا اٹھارہ سال پہلے جو ہے ان کا ریزلٹ جو ہے وہ کمپیوٹرائز اس پہ پندرہ سال پہلے جو ہے ویب پہ آیا کرتا تھا مطلب اتنا ایڈوانس سسٹم ہے اس کا تو مفتی جلندری صاحب جو ہے وہ اس کے ہیڈ ہیں اچھا بے شمار جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ان کے لوگ جو ہیں حکومتوں میں بھی آئے انہوں کے لوگ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آدھر وائز جو ہے وہ کابینٹ میٹیوں میں بھی رہے سینیٹر بھی بنے لیکن ایک بات جو انہوں نے رکھی ہے انہوں نے اپنی بازہ قطع جہو جلا جو ہے وہ ایک پاکستانیت کی اور جو ایک عام عالم دین کی ہوتی ہے اسی لحاظ سے جو انہوں نے کیا بڑے مناسب جماعت اسلامی والے اور یہ بڑی مناسب بات ہے اچھا مولانا فضل رحمان اور جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ کوئی قدامت پر استجابات نہیں ہے انہوں نے ہرد لیفٹ کی رائٹ کی ساری جماعتوں کے ساتھ قام کی ہے مولانا مفتی محمون صاحب نے ولی قان صاحب کے ساتھ قام کیا مولانا مفتی محمون صاحب مجیبر رحمان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ قام کیا اور جمعیت علماء اسلام نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم آر ڈی کے ساتھ قام کیا تو یہ سارے کے ساری جو ہے ایک اچھا پروفائل ہے تو ہم نے جو بات کرنی گئے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی کلاپ پرپو گناہ نہیں کرنا ہوتا ہے ان کا بیٹرین پروفائل اور ایک بڑی جماعت جس کے سارے صوبوں میں کوئی یونین کانسل نہیں ہے جانس کی نمائنگی نہ ہو اور ان کے طلبہ کی صورت میں ان کے جو فیرگل تحصیر طلبہ ہیں یا وہیں سے طلبہ ہیں لیکن یہ جو ہے پنجاب میں انہوں نے اس طرح سے کام کام نہیں کیا جہاں سے کہے کے پی کے بغیرہ میں کیا ہے اب کچھ شاید اس طفح وہ اپنے لوگ اتاریں گے پنجاب میں تو پورے پاکستان کی پارٹی ہے یہ ہر صوبے میں ہر ظل ہے ہر تحصیل اور ہر یونین کانسل میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمہ اور جمعیت علماء اسلام کے لوگ جو ہے تھوڑی یا بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ موجود ہیں تو اب جو ہے کوئی موجود ہے الیکشن کے اوپر ان کی تحفظات ہیں جو کہ ان کے تھرٹ ہیں اور اس لحاظ سے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے معاولہ اچھا پیدا کیا جائے لیکن اس کے باوجود اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ایک سائز ایبل ووٹ پچھلی دفعہ جو ہے وہ چوتھے نمبر کی جماعت رہے تھے اس ووٹوں کے حساب سے ایک سائز ایبل ووٹ جو لیں گے سندھ میں جو ہے وہ کراچی اور سندھ میں جو ہے ان کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے اور وہاں سے بھی امید ہے کہ ان کی اچھی پوزیشن رہے گی لیکن کے پی کے اور بلوچستان میں بہرحال وہاں ان کا مہن تھیٹرز ہیں وہ اور وہاں اچھی کارکرین کا مظاہرہ کریں گے وہ تو اس میں بے شمار باتیں تو جن جن لوگوں کے ساتھ کام کیا انہوں نے جو جمعیت علماء اسلام نے ان میں جو ہے جن کی مخالفین جو ہے تمام ڈکٹیٹر کے وہ خلاف رہے صرف مشرف کے ساتھ ان کی بن گئی وہ ایم ایم ای کی گوہ میں تھی لیکن اپوزیشن لیڈر اس بھی اس وقت مولانا فضل رحمان صاحب تھی پھر انہوں نے جو مختصر یہ ہے کہ پی این اے کا حصہ رہے ایم ار ڈی کا حصہ رہے ایم 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 اے کا حصہ رہے جو آخری اطاعت بنا تھا پی ڈی ایم جس نے عمران حان صاحب کے خلاف جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن پر آس کہای تھی اس میں بھی زرداری صاحب اور مولانا جو ہیں انہوں نے ایم ادا کیا تھا ایک اچھی جماعت اور استقومی سطح کی جماعتیں جو ہے ان کی نمائنگی جو ہے وہ ہونی چاہیے اسمبلی میں ہونی چاہیے اور سینٹ میں بھی ہونی چاہیے اور حکومت اگر انہیں حکومت میں کوئی اور عدے ملتے ہیں اپنے پراپر طریقے سے مارشلہ کے طریقے سے نہیں تو اس میں بھی ایسی جماعتوں کو جانا چاہیے اور جمعیت علماء اسلام کے لیے یہ ہے کہ جس دو باتیں اگر ان کے لیے جو میرا خواہش ہے ایک تو وہ اپنے آپ کو پنجاب میں مناظم کریں دوسرا جو ان کا مدرسوں کا سسٹم ہے ان کے بعض مدرسیں بہت آؤٹسرینڈنگ ہیں لیکن ان کے جو ایٹی پرسن مدرسیں ہیں ان کا کوئی اتنا حل نہیں ہے ان کو ان ہی ریسورسز میں تھوڑی سی کاوش کر کے اور مزید جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے تھوڑا جتنے جس کا تکاٹ کے فضل الرحمان صاحب یہ لوگ ہیں تو یہ اپنے مدرسوں کو جیسے کہ جماعت اسلامی کے مدرسیں ان کے تھوڑے اتنے نہیں ہیں ان کی طرح کر سکتے ہیں یا جو ہمارے طاہر القادری صاحب کے جو ہیں ان کی طرح کر سکتے ہیں اور جو اثر آذر کی دنیاوی تعلیم کا بھی اعتمام کریں تو میرا خیال ہے کہ جو اچھے مستقبل کے لیے جو ہے ہم جی یو ای کا اچھا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس سب سے بڑی جو ان کی طاقت ہے ان کے ازاروں لاکھوں کی تعداد میں کومیٹیڈ ورکر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے پرفارم کرتی ہے جی یو ای اگلے الیکشن میں اپنا جو ہے وہ اپنا بہت سارا خیارہ کیے جا اللہ حافظ